نمسکار جائے ہند وندے ماترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پنجاب کانگریس کے سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ کے استیفہ دینے کے بعد میں نوجو سنگھ سددو نے بڑا ہی بھائن کر بیان دے ڈالا جس کے بعد میں کانگریس پارٹی کے اندر بھاری قلحہ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ نے آج قریبا پنجاب کے گورنر کو اپنا استیفہ سوپ دیا ان کے ساتھ میں قریبا 37 بڑے ودائکوں نے اپنے استیفہ بھی سوپ دیا راج پال کو اب وہ ان کو پوری طریقے سے استیفہ کو منجور کر پاتے ہیں یا پھر نہیں کر پاتے ہیں اس بات کو دیکھنا ہوگا لیکن اس کے بعد میں نوجو سنگھ سددو نے بڑا بیان دے دیا ہے کیپٹین امریندر سنگھ کے استیفہ کو لے کر انہوں نے کہا کی جلد اب کانگریس پارٹی اور ہائی کمان ان کو سی ایم بنانے کی تیاری میں انہیں دلی کے اندر بھی بلائے گیا جا سونیا گاندی اور راہول گاندی سے لگا کر پرنکا گاندی وادرا اور کانگریس کے بڑے نیتاؤں کی بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھے کے اندر سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ کے استیفہ کو لے کر سچائے پہلے سے بھی ٹیج ہو چکی تھی اور نوجو سنگھ سددو کو پنجاب کے اندر مکے منتری بنائے جانے کی مہر لگ چکی ہے 2022 کے ویدان سبح چناؤں سے پہلے کانگریس پارٹی کو یہ تگڑا جھٹکا ضرور ہے لیکن نوجو سنگھ سددو نے اس بات کو لے کر دعویٰ پوری طریقے سے کر دیا ہے کی پنجاب کے اندر وہ اگلے سی ایم ہوں گے راجی پال نے یہاں تک بھی یہ بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے اندر جلد راشتہ پتی ساسن لگنے کے بھی سنکیت مل سکتے ہیں اگر کانگریس پارٹی کے اندر سی ایم امریندر سنگھ اور نوجو سنگھ سددو کے بیچ میں کلحہ کا راستہ سلج نہیں پاتا ہے کیونکہ پسلے ایک سال سے لگات دار کیپٹین امریندر سنگھ اور نوجو سنگھ سددو دونوں یہ ہے کہ پارٹی کے اندر رہ کر دو پھاڑ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے کانگریس پارٹی کے دگج نیتاؤں نے یہاں تک بھی بیان دیا کہ نوجو سنگھ سددو کے دوارہ جس پرکار سے کیپٹین امریندر سنگھ کو ایریٹیٹ کیا گیا اس کے بعد میں اب حریص راوت اور عدیر رنجن چودری سے لگا کر کئی بڑے دگج نیتا سک کے گھیرے میں آ چکے جو لگاتار کیپٹین امریندر سنگھ کے خلاف میں سڈی انتر رچ رہے تھے آخر کار باجوا سے لگا کر کئی بڑے نیتا یہاں تکی پرنکا گاندی وادرا نے بھی نوجو سنگھ سددو کا سمرتن دیا ہے اب دیکھنا یہ بڑا دلچپس ہوگا دوستو کہ پنجاب کے اندر آخر کار کمان کس کو ملتی ہے کیونکہ جس پرکار سددو کے دورہ دیئے گئے بیان کے بعد میں اور بھی آگ ببولہ ہوتے ہوئے نظر آرے راول گاندی اور سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ کانگریس پارٹی کے اندر دوزار بائیس کے ویدان سبح چناؤں سے پہلے یہ پنجاب کے لیے بری خبر ہے کانگریس پارٹی کے لیے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس پارٹی کس کو اپنا نیا سی ایم گوشید کرتی ہے وہیں آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ جائے ہند وندی ماتر